بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حرفان حیدر ویڈیو میں آج تین عام خبریں ہیں جن پر بات کریں گے ایک پہلی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں دو ان کے ایسے مشیر ہیں قریبی لوگ ہیں جو انہیں بار بار مفاہمت کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بات چیت کرنی چاہیے اور عمران خان اس پہ کیا سوچ رکھتے ہیں انہیں ڈرائیا جا رہا ہے انڈریکٹلی یہ کہہ کر کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یا پی ڈی ایم کے جو جلسیں ہیں وہ آپ کے لیے بڑی پرابلم کھڑی کر سکتے ہیں اور عمران خان نے اس حوالے سے وزیراعظم نے کیا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے ویڈیو میں بات کروں گا اور اس کے علاوہ یہ کہ سوہل وڑائی نے دوروز قبل جو کولم میں یہ انکشاف کیا ہے کہ مریم نواز کو کوئی قتل کرنا چاہتا ہے اور وہ قتل کون کرنا چاہتا ہے انہیں کس نے خبر دی ہے اور اس خبر میں کتنی صداقت ہے اور اس خبر پر پورا ایک کولم لکھنے کے کیا مقاصد تھے سوہل وڑائیج کے وہ سوہل وڑائیج جو ملک پاکستان میں سینئر ترین صاحبی سمجھے جاتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا نئی چال چل رہی ہے تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں جب مولانا فضل الرحمن نے پریس کانفرنس کی تھی آٹھ دسمبر کے اجلاس کے بعد اور اس کے بعد یہ لگا تھا کہ تمام جو جماعتیں ہیں وہ اسطیفوں کی طرف جا رہی ہیں لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس پر شک کا اظہار کر دیا ہے مریم نواز نے کیوں شک کا اظہار کیا ہے مریم کا یہ ماننا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہی ہے وہ ڈبل گیم کیا ہے کون پاکستان پیپلز پارٹی میں پالیسی یہ بنا رہا ہے کہ ڈبل گیم کھیلا جائے اس حوالے سے بھی ویڈیو میں بات کریں گے عمران خان صاحب کے دو مشیر دو مشیر انہیں بارہا یہ کہہ رہے ہیں جب سے پی ڈی ایم نے جلسے کیے ہیں تو دو مشیر انہیں بار بار ڈرا رہے ہیں کہ آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اگر آپ نے جو پی ڈی ایم کے جماعتیں ہیں خاص طور پر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نہیں مانی تو آپ کے لیے بہت مسائل ہو سکتے ہیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی صورت وہ بلیک میل نہیں ہوتے ان کا یہ ریکارڈ رہا ہے چاہے وہ سپورٹسمن ایز ایک کرکٹر ان کا ریکارڈ ہو یا جب سے وہ سیاست میں آیا ان کا ریکارڈ ہو وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوتے انہیں کیوں اتنا ڈرائے جا رہا ہے بار بار کون کس کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے یہ تھوڑا میں واضح کروں گا مجھے محمد مظر نیازی صاحب ہیں میاں والی کے ایک شاعر ان کا بڑا خوبصورہ دو لوگوں کے لیے وہ دو لوگ جو یہ بار بار عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے ان سے بات کرنی چاہیے آپ کو ایک قدم پیچھے آنا چاہیے سخت رویہ نئے اختیار کرنا چاہیے یعنی دبے لفظوں میں وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تھوڑا جیاں گزارہ کرو یعنی تھوڑا سا این ارو کی طرف آپ آئیں تو ان کے لیے مجھے مظر نیازی صاحب کا ایک شعر یاد آرہا تھا جب میں نے یہ خبر پڑھی اور جانی کہ ملیں تو امن کا دیتے ہیں مشورہ مجھ کو ملیں تو امن کا دیتے ہیں مشورہ مجھ کو میری سپاہ میں شامل ڈرے ہوئے کچھ لوگ تو کچھ دو لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ تو نہیں جو عمران خان کی سپاہ میں خود ڈرے ہوئے ہیں تو اس لیے وہ عمران خان کو بھی ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب کو لیکن وزیراعظم صاحب نے آج جو شیر پڑھا اس سے واضح ہو گیا کہ ان دو مشیروں کی بات پر وہ عمل کرنے والے نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج خان صاحب نے جب تقریر کیا تو اس دوران انہوں نے بڑا خوبصورت ایک شیر پڑھا جو زبان زدیام ہے کہ مفاہمت نہ سکھا جبر نارواز سے مجھے مفاہمت نہ سکھا جبر نارواز سے مجھے میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے تو ان دو لوگوں تک بھی یہ اشارہ پہنچ گیا ہے اور بہت ساروں تک یہ اشارہ پہنچ گیا ہے کہ میں کسی صورت پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں پہلے ہی عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی قسم کا کوئی نارو دیا تو یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ انصافی ہوگی تو ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ تیرہ دسمبر کا جلسہ ہو یہ لانگ مارس کریں یہ استیفے دیں یہ کسی حد تک بھی جائیں تو کسی بھی صورت عمران خان صاحب جو ہیں وہ استیفوں کی بلیک میلنگ کی طرف جو ہے وہ آنے والے نہیں ہیں اور جہاں تک بات ہے ان کے استیفوں کی تو اس حوالے سے بھی اب دوسرا پوائنٹ جو میں نے ویڈیو کے آغاز میں ڈسکس کیا تھا اس پہ بات کر لیتے ہیں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری نے ہدایات جاری کر دی ہیں کہ استیفوں کی کوئی بات ہی نہ کی جائے ایون میڈیا پہ بھی کوئی بات نہ کی جائے آصف علی زرداری کا بارہ ہا انہیں کنونس کرنے کوشش کی گئی تھی اس سے چار ویڈیوز پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چار دفعہ فون کالز ہوئی ہیں نواز شریف نے فون کیا ہے آصف علی زرداری کو کہ آپ استیفوں کی بات پر ڈٹ جائیں ہمارا ساتھ دیں لیکن آصف علی زرداری نے صاف انکار کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت استیفوں کی طرف نہیں جائیں گے اگر آپ نے حکومت کے خلاف کچھ کرنا ہے اپوزیشن ایزا اپنا کردار ادا کریں اور اگر زیادہ پرابلم ہے تو پھر آپ کو تحریک ادم اعتماد کی طرف جانا ہوگا آپ احتجاج کر سکتے ہیں آپ جلسے کر سکتے ہیں لیکن استیفے دیکھیں گے ٹال مٹول کی ہے جب انہوں نے زیادہ فورس کیا گیا تو آصف علی زرداری نے کہا ہے خبر یہ ہے کہ فروری کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ استیفوں کی طرف جانا چاہیے یا نہیں لیکن مریم نواز نواز شریف اور مولانا فضل رحمان یہ بزد ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز دونوں انہا اہل ہیں اور مولانا فضل رحمان جو ہیں وہ ڈھائی سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے پونے تین سال ہونے والے آپ وہ بیروزگار ہیں تو ان کے پاس کچھ کھونے کے لیے ہے نہیں اس لیے استیفوں کی طرف آ رہے ہیں اچھا ان کے استیفوں کے حوالے سے جتنا بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کچھ بن نہیں پا رہی بات پاکستان پیپلس پارٹی کی جانب سے اب ایک اور جو مسئلہ سب سے بڑا مسلم لگنون کے لیے ہے مریم نواز نے ایک نیجی تقریب میں باتچیت کرتے ہوئے کچھ لوگوں میں کہہ دیا ہے کہ بلاول جو ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے سامنے پی ڈی ایم میں جب بلاول بھٹو موجود ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں سطیفوں کے لیے لیکن جو آصف علی زرداری انہیں اہدایات دیتے ہیں وہ اس سے مختلف ہوتی ہے تو شدید اختلاف پایا جاتا ہے اور باقاعدہ شک کا اظہار کر دیا ہے مسلم لگنون کے جتنے رانوائے ہیں ان سے مشورتن بات بھی کی ہے مریم نے اور اپنے والد سے بھی جب فون پر رابطہ ہو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلس پارٹی ہمارے سامنے بلاول بھٹو زرداری تو کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں پی ڈی ایم کے فیصلوں کے ساتھ ہیں لیکن اس کے بعد اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ جو آصف علی زرداری انہیں اہدایات دے رہے ہیں وہ ہے ظاہر ہے ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے تو اس وقت جو شدید اختلاف ہے وہ مسلم لگنون اور پاکستان پیپلس پارٹی کے درمیان یہی ہے کہ جو مسلم لگنون ہے وہ پوری طرح شش و پنج میں مختلع ہے کہ کس حد تک پاکستان پیپلس پارٹی پہ اعتبار کیا جائے اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ دونوں پر اعتبار نہیں کر پا رہے وہ نون لیگ پر اعتبار نہیں کر پا رہے پاکستان پیپلس پارٹی پہ بھی نہیں کر پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال کس طرح جب مولانا یہاں دھرنا لے کر آئے تھے وہ ان کی آس پر آئے تھے اور انہوں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تھا جس کے بعد ایک زبانی تسلی کرائی گئی تھی پنڈی سے یا کہیں سے انہیں کوئی یقین دیانی نہیں کروائی گئی تھی بلکہ پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ آپ واپس لوٹ جائیں اور جو بھی ہوگا قانونی طریقہ وہ اختیار کریں آپ تو اس بنیاد پر مولانا فضل الرحمان کو فیس سیونگ دی گئی تھی اور وہ واپس لوٹ گئے تھے اب بات کر لیتے ہیں سحیل بڑائچ انہوں نے انکشاف کیا اپنے کولم میں لکھا ہے کہ مریم نواز کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہیں بھی کہ کوئی مریم نواز کو کوئی قتل کرنا چاہتا ہے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ کوئی دہشتگر تنظیم کوئی نون سٹیٹ ایکٹر کوئی غیر ملکی تنظیم رو پاکستان میں یا دیگر دہشتگر جمعاتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ریاستی سطح پر ان کو راستے سے ہٹانے کا پلان ہے یعنی انہیں جہاز سے گرائے جا سکتا ہے انہیں کسی بھی طریقے سے انہیں راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ ڈائریکٹلی الزام کیوں ریاست کے اوپر اس کی بہت ساری وجہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ بے اثر ہوتی جاری ہیں مریم نواز صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نائے اہل تو ہیں ہی اس کے بعد جب جتری بھی پارٹیز ہیں ان کا ساتھ جو مسلسل چھوڑ رہی ہیں تو اس کے بعد ہو یہ رائے کہ ان کی تقاریر مسلسل ان کا موقف جو ہے وہ پٹ رہا ہے مسلم لیگ نون کا کہ ایک شخص جو ملک سے باہر بیٹھا ہے اور وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ آپ یہ بولیں وہ خود کیوں نہیں یہاں تھا جب یہ سوال کیا جاتا ہے جب آٹھ دسمبر کا جلسہ ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا مریم نواز سے یہ سوال کیا تھا صافی نے کہ آپ تو بڑے آپ کہہ رہی تھی آر یا پار ہو جائے گا لیکن آپ تو بڑی سوف نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ مریم نے جواب میں غصہ بھی آ گیا تھا اور انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہمیں استیفوں کی طرف جا رہے ہیں اصل میں جب اتنا بڑا اجلاس ہوا اتنی ہائپ کریئٹ کر دی گئی اور آخر میں کوئی ایک کسی ایک پوائنٹ پہ اتفاق نہ ہو سکا اور پاکستان پیپلز پارٹی سے شدید ناراض وہاں سے نکلنا پڑا مریم نواز کو اور مریم نواز بہت غصے میں وہاں سے گئیں کہ جو استیفوں کا معاملہ ہے اس پہ پیپلز پارٹی کھل کے ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تو انہیں ایک تو وہ بے اثر ہو گئے دوسرا سوہل وڑائی صاحب خود بے اثر ہوتے جا رہے ہیں جب آپ مسلسل قیاس آرائیوں پر صحافت کرتے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی خبر نہ ہو آپ کے پاس کوئی ایتھینٹک ریپورٹ نہ ہو اور قیاس آرائیوں اور اس طرح کی باتوں پر آپ کو صحافت کرنا پڑے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے تو اپنے آپ کو صحافت میں زندہ کرنے کے لیے انہوں نے ریاست کے اوپر ایک الزام لگایا ہے اور مریم جو سیاست میں آئی نہیں سکتی ہیں جو الیکشن نہیں لڑ سکتی ہیں وہ نا اہل ہیں ان کے والد جو ہیں وہ اشتہاری ہیں مجرم ہیں ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں آنا گوارہ نہیں کرتے تو ریاست کو ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے جلسے جلوسوں سے تو ریاست کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا آپ جلسے کر لیں آپ ریلیاں نکالیں پاکستانی تاریخ میں شاید ہی کسی نے اتنا بڑا دھرنا دیا ہو جو عمران خان صاحب نے دیا تھا تو اس سے ہوا کیا تھا کیا حکومہ چلی گئی تھی نہیں گئی تھی تو جلسے جلوسوں سے نہ تو حکومتیں جاتی ہیں اور نہ ہی ریاستی اداروں کو یا عدلیہ کو کسی قسم کا کوئی تھرٹ یا کوئی دھمکی دی جا سکتی ہے تو یہ خانہ پوری ہے تو سویل وڑائج صاحب کچھ یوٹیوبرز بھی ہیں جنہوں نے تعیید کی ہے سویل وڑائج کی اور جو خدمت گزار ہیں یوٹیوبرز ایک بے اثر خاتون جو خود ناہل ہیں جن کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے صرف ان کے پاس ایک چیز ہے کہ تین دفعہ کے وزیراعظم عمران خان کی بیٹی ہیں وہ اس کے علاوہ کوئی ایک خدمت ان کی تاریخ میں نہیں ملتی پوری زندگی میں کہ انہوں نے کچھ کیا ہو تو اس ایک بیس پر کیا وہ پاکستان کے طاقتور ترین اداروں کو ڈر آ سکتی ہیں یا ادارے ان سے خدا نہ خواستہ خائف ہوں گے یا عدلیہ اس سے خائف ہوگی یا عمران خان صاحب ان سے خائف ہوں گے آج میں نے بتا دیا آپ کو کہ عمران خان صاحب نے بھی واسط طور پر کہہ دیا ہے کہ کرونا کے حوالے سے تو مسائل ہیں کہ آپ جلسے جلوس نہ کریں انہوں نے یہ بھی ادایات کیا اور کرونا کے حوالے سے جو فیکٹ ان فگرز ہیں وہ بھی بتائیں کہ کس حد تک نقصان دے ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں ہونے والا اور انہوں نے وہاں بھی اشارہ کر دیا ہے کہ مجھے جو بار بار ڈھرائے جا رہا ہے کہ مفاہمت کی طرف آئیں تو میں کسی بھی حد تک جاؤں گا وہ شیئر میں نے آپ کو سنایا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو تک کے لئے ارفان ریدر کو اجازت دیجئے اللہ نگے بار